اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اقل رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمین کی تخلیف کے بارے میں غور کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ کہ ہر شیع کی ایک چیز سائقل کرنے والی ہوتی ہے یعنی چمکانے والی ہوتی ہے اور قلوب کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے ذکر کے علمانہ لغت میں یاد رکھنا ہے اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے یاد رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک سوری اور ایک حقیقی سوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں اور حقیقی ادائے حقوق کو کہتے ہیں ذکر لسانی یعنی زبان سے یاد کرنا بھی ذکر اللہ کا ایک فرض ہے مگر ناقص اور ذکر حقیقی ذکر اللہ کا فرض کامل ہے اگر دونوں جمع ہو جامیں یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے غرض کوئی خیر دنیا و آخرت کی نہیں ہے جو ذکر اللہ میں نہ آگئی ہو یہ جو بار بار ارض کرتا ہوں کہ اپنے سوچ کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے کہ دن رات ہم جو دنیا کے کاموں اور دنیا کی راحتوں اور اس کی لذتوں کے خیال میں مگن رہتے ہیں ان خیالات کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی طرف موڑنا چاہیے اور اس رخ موڑنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے صرف دن بہ دن قرب حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ایک لمحے میں ایک دن میں ایک ایک دم سے یہ بات نہیں ہوتی کیونکہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں سرو بیشتر غیر اختیاری طور پر خیالات آتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا خیال دیا گا آتا ہے اگر انسان کو اپنے پیسے کمانے کی اہمیت ہے دل میں اور دنیا بھی راحت و آرام کی اور لذتوں کی اہمیت دل میں ہے تو اسی کے خیالات زیادہ آئیں گے کسی شخص سے کسی ذات سے کسی کام سے کسی چیز سے محبت ہے تو اس کے خیال زیادہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دے ہونے کی اہمیت جب دل میں بیٹھے گی کہ پتہ نہیں کس وقت میری موت آ جائے کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے کس وقت میں قبر میں پہنچ جاؤں کس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو جاؤں جب اس بات کی اہمیت دل میں آئے گی کہ آخرت زیادہ اہم چیز ہے بنسبت دنیا کے دنیا کا کچھ پتہ نہیں کتنے دن کی ہے اور جو لذت ہے جو راحت ہے جو مزا ہے دنیا کا وہ فانی ہے فنا ہو جانے والا ہے کوئی لذت کامل نہیں کوئی راحت کامل نہیں مکمل نہیں ہر لذت کے ساتھ ہر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے کسی نہ کسی فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بڑے سے بڑا سرمایہ دار مال دار دولت مند جس کو دنیا کی ساری راحتیں بظاہر میسر ہیں لیکن اس کو بھی غم سے اور فکر سے چھٹکارہ نہیں بلکہ عام طور سے دیکھایا گیا جتنا زیادہ آدمی کے دولت ہوتی ہے جتنی زیادہ دیں ہوتی ہیں جتنا تجارت وسیع ہوتی ہے کاروبار بڑا ہوتا ہے اتنے ہی غم زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی فکریں زیادہ ہوتی ہیں چھر نہ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہر رات دن رات آدمی اس فکر میں مبتلا رہتا ہے تو دنیا کی نہ کوئی راحت مکمل اور نہ کوئی لذت مکمل ہر ایک کے ساتھ غم کا فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے اور آخرت اول تو دائمی ہمیشہ کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والی اور اس میں اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے نواز دیں اور اہل جنت میں شامل فرمالیں تو صرف ایک نعمت کا آپ تصور کیجئے جو قرآن کریم میں بیان فرمائے لا خوفون عالیہم ولاہم یحضنون اور بھی کچھ نہ ہو صرف یہ نعمت کہ نہ کوئی خوف انڈا کا کوئی خوف نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی فکر نہیں خوف نہیں ولاہم یحضنون اور نہ کبھی غم ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا سب غم مٹ گئے سارے خوف مٹ گئے اور کچھ بھی نہ ہو تو انسان کا خوف اور غم سے خالی ہو جانا یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ آج ہم اس کی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس واسطے کبھی لمحہ کوئی ایسا آیا نہیں زندگی میں کسی بھی انسان پر کہ نہ اس کو خوف ہو اور نہ حضن ہو نہ کوئی غم ہو ایسا لمحہ آج تک کسی انسان پر آیا نہیں تو جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ نہ خوف ہو نہ حضن ہو نہ غم ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی اہمیت دل میں ڈال دے جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَتُوسِرُونَ حَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخرَتُ خَيْرُمْ وَأَبْقَا تم دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہو ہر وقت حالانکہ آخرت خیر بھی ہے یعنی تھراتا خیر ہے اس میں کوئی شر کی آمیزش نہیں راحت ہی راحت ہے لطف ہی لطف ہے اور لذت ہی لذت ہے وہ خیر بھی ہے وَأَبْقَ اور پائے دار بھی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی کبھی ختم نہیں ہونے والی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آخرت کی اہمیت اگر دل میں بٹھا دے تو پھر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا خیال بھی زیاد آتی کہ اس کو میں درست کروں اس کو بہتر کروں دوسرے محبت اللہ جلل اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیں اور دعا مانگتے رہنا چاہئے کہ اللہ اپنی محبت عطا فر اللہ اپنی محبت عطا فرما اور جو آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت عطا فرما تو محبت اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں تو جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے تو اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں اپنے خیالات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے ایک آخرت کی اہمیت اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو معین اور معاون ہوتی ہے مددگار ہوتی ہے اور وہ ہے ذکر لسانی اللہ تعالی کا ذکر جتنا کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھے گا قرآن کریم نے فرمایا کہ اذکرونی اذکركم میرا ذکر کیا کرو میری یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا جب اللہ یاد کرے اللہ تبارک و تعالی یاد کرے کسی کو تو پھر اس کو اپنا قرب بیتا فرمایل